ہلو فرنڈز الکوم بیک ٹو مائی چینل مائی نمیز آنکور مہدرتا دوستوڑے میں ہم بات کریں گے لیو کی ڈے سکس کی باکس آفیس کلیکشن پریڈکشن ڈے سکس یعنی کی دشیرے والا دن آج کا دن آج کتنا لے کر آ سکتی ہے میں ڈے سکس کے اوپر آؤں اس سے پہلے کچھ ایک ایمپورٹنٹ فیکٹس بتانا چاہتا ہوں سٹیڈز بتانا چاہتا ہوں اس مووی کے بارے میں یہ مووی کیا کر رہی ہے دیکھو لیو جو ہے نا فورت ہائیسٹ گروسنگ فلم بن چکی ہے تمیل لینگویج کی پہلے کونسی تھی فورت نمبر کے اوپر تھی پہلے تھی بھائی وکرم اس نے وکرم کو بیٹ کر دیا ہے اب اس سے اوپر کونسی فلم بچی ہوئی ہے اس سے اوپر ہے بھائی پی ایس ون جس نے پانچ سو کروڑ کا بزنس کیا تھا اس سے اوپر ہے نمبر ٹو کے اوپر بھائی جیلر رجدیکان صاحب کی جس نے چھے سو پانچ کروڑ کے آس پاس کا بزنس کیا تھا اور سب سے اوپر ہے روبرٹ ٹو پنٹو رجدیکانت انکشے کمار کی فلم جس نے سات سو تیس کروڑ کا بزنس کیا تھا اب بھائی سب جو لیو ہے فاسٹس چار سو کروڑ کرنے والی فلم بن چکی ہے تمیل انڈسٹری کے اندر پانچ دن کے اندر اس سے پہلے یہ کارنامہ بھائی سب روبرٹ ٹو پنٹو نے کیا تھا اس نے بھی چھے دن لیے تھے لیو اکیلے اوورسیز سے ایک سو ساٹھ کروڑ کا بزنس کر چکی ہے اوورسیز سے ہی پانچ دن کے اندر اندر اور بھائی سب انڈین مارکٹ سے دو سو پچپن کروڑ گروس کر چکی ہے یہ پانچ دن کے اندر تو یہ کہہ سکتے ہیں جو لیو کو کہہ رہے ہیں فیک کلیکشنز ہے فیک کلیکشنز ہے بھائی سب دیکھو کچھ ہر انڈسٹری میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر انڈسٹری میں فین کلب ایسے ہوتے ہیں جو اپنی سٹار کی فلم کو اوپر بتانے کے لیے دوسرے کی فلم کو نیچے گراتے ہیں کہیں نہ کہیں لیو کے میکرز کی یہ گلتی ہے کہ وہ افیشل پوسٹر نہیں شیئر کر رہے ہیں وہ افیشل پوسٹر شیئر کر دیں تو ایک صاف پکچر آ جائے گی ہمارے آگے کہ لیو کہاں پر ہے اور کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے پر اتنا کہہ سکتا ہوں اب لیو نمبر تھری کی اور دوڑ رہا ہے اور بہت جلدی یہ پی ایس ون کو بھی پانچ سو کروڑ کو پیچھے چھوڑ دے گا بہت آرام سے بہت آرام سے آپ کو میں بتا ہوں ڈے فائیو کی بھائی سب ہم نے پرڈکشن لگائی تھی تیس کروڑ روپے جبکہ ڈے فائیو پر اکیلے ہی یہ تمیل سے 31.1 کروڑ کما کر آیا ہے تیلگو سے 2.25 کروڑ کما کر آیا ہے ہندی سے 1.85 کروڑ کما کر آیا ہے اور کنڈا سے 20 لاکھ روپے کما کر آیا ہے اور ٹوٹل آیا ہے اس کا انڈیا لیو بھائی سب 35 کروڑ آن ڈے فائیو دیکھو اس کو مکس ریسپونس ملا ہے پھر بھی ہندی میں یہ ٹھیک تھا کلیکشن کر رہا ہے آپ یہ سوچو اس کے ساتھ گنپت لگی ہوئی ہے جو اپنی بولی ووڈ کی فلم ہے یاریاں لگی ہوئی ہے جو بولی ووڈ کی فلم ہے ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا پھر بھی لوگ لیو کو دیکھنے جا رہے ہیں یہ سوچو اگر ڈھنگ سے پبلیسٹی کرتے تو لیو کیا پھاڑتی اب کون کونسی ریکارڈس ڈینجر میں ہیں ایک تو یہ ہے کہ بھائیے پی ایس ون کو آرام سے 500 کروڑ کو بیٹ کر کر نمبر 3 کے اوپر بہت جلد پہنچ جائے گا اس کے بعد اس کا مین ٹارگٹ ہے رجنی کانت کی دو فلم جو ہیں جیلر 605 کروڑ اور بھائی صاحب روبرٹ ٹو پنٹ ہو ہے 723 کروڑ کیا وہاں تک پہنچ پائے گا یا نہیں پہنچ پائے گا مجھے لگتا ہے یہ جیلر تک تو پہنچ جائے گا بھائی صاحب روبرٹ ٹو پنٹ ہو تک پہنچنا تھوڑا سا مشکل ہے وہ پتہ لگے گا ہمیں نیکسٹ سیڈڈے سنڈے جب آئے گا وہاں پر اس کا کیسا رن چلتا ہے اگر وہاں پر بھی بڑیا رن چلا تو یہ جیلر کو بھی بیٹ کر کے تم انڈسٹری کی نمبر ون فلم بن سکتا ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے اب آجا تم ڈے سکس کے اوپر ڈے سکس کے اوپر یہ کتنا کماتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور اوکیپنسی کیا ہے وہ سنو پہلے تم چننائی کی سکسٹی ایٹ پر سکسٹی نائن پرسنٹ سوری بیانور تھٹی فور مدرائی بھائیسہ فیفٹی کوئیمٹور سکسٹی فائیب پونڈیچری ایٹی سکس سیلیم کی ہے سکسٹی ون پرسنٹ اسی کے ساتھ جو آج کماتے ہوئے نظر آ رہی ہے اٹھائیسے تیس کروڑ رپے اور یہ اور اوپر جا سکتا ہے کیونکہ یہ آفٹرنون تک کا بھی ٹرینڈ آیا ہے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ بھائی ڈے فائیف کی بھی شام تک تیس کروڑ کی پریڈکشن آ رہی تھی نائٹ شو اتنے بڑیا گئے تھے اس کے پھر اس نے ایک دم سے جمپ لیا تھا اور پینتیس کروڑ پہنچ گیا تھا یہ تیس کروڑ بھی کماتا ہے نا تو بھی بہت بڑی بات ہے ڈے سکس چل رہا ہے اور یہ مانو کہ اس کو صرف ایک لینگویج سے سپورٹ مل رہا ہے جیسے پتھان جوان نے سنگل لینگویج سے اس نے دھماکے دار کلیکشن کیا تھا نا ویسے ہی بھائی صاحب یہ صرف ایک راجے سے اتنا کما کر لے کر آ رہا ہے اور کیرلا میں تو آل ٹائم بلوک بسٹر بن چکا ہے وہاں پر اس نے ڈسٹریبیوٹر کو اچھا خاصا پروفٹ کما کر دیا ہے اوورسیس سے اکیلے ایک سو ساٹھ کروڑ رپے کما کر لے کر آ چکا ہے تھلاپتی کی فین پاور بہت تکڑی ہے اور ابھی بھی اچھے طریقے سے چل رہی ہے تو دیکھتے ہیں اس کا آگے کا رن کیسے ہونے والا ہے سات بجے کے آس پاس میں آپ کو ڈے سیون کی لیو کی ایڈوانس بکنگ بتاؤں گا جو کی بھائی صاحب کل کی ایڈوانس بکنگ ہونے والی ہے ویڈنس دے کی اس اپیسوڈ کو دیکھنا مت بولنا کل سے اس کا اصلی رنگ چالو ہوگا اصلی گیم چالو ہوگا یہ کیسے آگے بڑھتی ہے یا ڈاؤن ہوگی وہ میں آپ کو ایڈوانس بکنگ کی ایپیسوڈوں بتاؤں گا ابھی کے لیے اتنا ہی یہ دونوں فلموں کے ریکارڈز ڈینجر میں ہیں اگر تھلپتی کی فینس نے تھوڑا اور زور لگا دیا تو یہ جیلر کو تو بیٹ کر دے گی باقی دیکھتے ہیں جو بھی ہوگا آپ کو ویڈیو بنا کر بتا دیا جائے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی کوئی اچھا لگا اچھا لگا چل کوئی سبسکرائب ضرور کر دینا دیکھتے ہیں جیلر کوئی سبسکرائب